اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ٹھک ٹھا کو حریر پہ یہ ہے جی دو سو پچاس ٹھن لیبر کا کریں آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا اس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں کچھ میرے دوست ہنڈر ٹن نائنٹی ٹن وان سکسٹی ٹن کریں چلاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ لیبر گرین جو ہے نا ٹو فٹی ٹن یہ کیسے چلتی ہے پہلی بار تو یہ کہ اس کا ہم نے ابھی ایٹی فائف ٹن کانٹر ویڈ لگایا ہوا ہے یہ سینٹر والی پلیڈ نکال سکتے ہیں ہم لوگ اس کا ابھی ایٹی فائف ٹن کانٹر ویڈ لگا ہوا ہے اس کے آوٹ ریگر فل نکلے ہوئے ہیں ساڑھے آٹھ میٹر اس کے جیک ہیں نیچے سٹیل پلیڈ لگا ہوا ہے آج میں اس کو اپڑیٹنگ کی بن کا بتاتا ہوں اسے یہ اپڑیٹ کیسے کی جاتی ہے یہ اس کا امرجنسی سوچ ہے جو کہ ابھی خراب ہو گیا ہے ہم نے اتار دیا اس کو ڈیکٹ کر دیا ہے اس کا دروازہ کھولتے ہیں ابھی اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جیل لیبر دو سو پچاس ٹرنگ یہ اس کا چوبی ہے اس کو آن کریں گے دو تین سیکنڈ اس کو آن رہنے دیں گے یہ اس کا لوڈ چارٹ آگیا جیسا کہ ابھی بتا رہا ہے کہ ہم نے کانٹرویٹ لگایا وہ ایٹی فائف ٹان ساڑھے آٹھ میٹر جیک نکلے ہوئے ہیں تین روپ کے فائلز ہیں سہیے اور اس کو کر دیں گے اوکے اوکے کر دیا اس کے بعد کر دیں گے اس کو سٹارٹ یہ سٹارٹ ہو گئی ابھی اس میں ہمارا جو مین بھوم کے ساتھ وائر جاتا ہے وہ تھوڑا ڈیمیج ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا الارم دے رہی ہے ایف ایٹ کو دبا کے اس کو سائلنٹ کر دیں گے صحیح ہے تو مین اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو بھوم کیسے نکالتے ہیں اس کو بھائی پاس نکالتے ہیں یہ بھوم کے اپشن آ گیا اب ہم نے چار بھوم نکالی ہیں نائنٹی ڈوب نائنٹی ڈوب جیسا کہ ابھی اس کو یہ نائنٹی ڈوبالا اپشن ہے چینج کر سکتے ہیں ہنڈرڈ والا اپشن ہے اس کے بعد یہ 0 ہے 0 کے بعد 46 ہے یہ 46 نکالنے کے لئے اس کو پریس کریں گے یہ دیکھو جیسے جیسے پریس کریں گے وہ چینج ہوتا جائے گا لیکن ہم نے ابھی آر ریڈی 92 92 نکالے ہوئے ہیں صحیح جیسے یہ ہو گیا بوم نکالنے کے لئے یہ بٹن سینٹر میں رکھیں گے تو بوم اپ ڈون ہوگا سینٹر میں رکھے لیور آسے لگائیں گے ایسے کریں گے بوم اپ ہوگا صحیح اس کے بعد یہ ادھر کر دیں گے تو بوم نکلے گا ادھر رکھ کے ہم لوگ یہ لیور کو باہر کی طرف کریں گے تو بوم نکلے گا اندر کی طرف کریں گے تو بوم اندر آئے گا اس کے بعد یہ سینٹر میں پھر کیا اس کے بعد اس کو رائٹ سائیڈ میں کریں گے تو جو ہے نا اپنا فلائی جو ہے اس کا ہٹرالک فلائی ہے وہ بھی کسی دن لگائیں گے آپ کو بتائیں گے اس کا فلائی کیسے لگتا ہے تو یہ اپنا ادھر کر دیں گے تو فلائی ڈون آپ کرے گا فلائی ڈون ایسے کرے گا یہ بار کی طرف لیور لگائیں گے اندر کی طرف لگائیں گے تو فلائی اب کرے گا یہ جو بٹن ہے یہ ہے فلائی جپ کے ساتھ ایک جیک لگا رہتا ہے جو فلائی کو بار کی طرف پوش کرتا ہے اندر کو بھی پل کرتا ہے کھینچتا ہے نیچے کریں گے فلائی باہر جائے گی نیچے کریں گے فلائی باہر جائے گی یعنی اس کا جیک فلائی کو باہر دکھا دے گا اوپر کریں گے تو فلائی اندر کی طرف آے گی یہ لیفٹ سیڈ کا اپن ود کھاتا ہوں یہ سوئنگ ہے لیفٹ سوئنگ رائٹ سوئنگ چاہیے اس کے بعد یہ سوئنگ ہے ادھر رکھیں گے سوئنگ فری ہو جائے گا ادھر رکھیں گے سوئنگ لارک ہو جائے گا یہ کیبن آپ ڈون کرنے کی ہے آگے کریں گے کیبن نیچے آئے گا پیچھے کریں گے کیبن اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد جو ہے نا ابھی بوم کا ہو گیا ابھی بوم جانی ہم لوگوں نے یہ ایسے بوم نکالنا ہے بوم کا اپشن دبا گئے یہ والا اس کے بعد بوم سلیکٹ سلیکٹ کر لینا ہے کتنا بوم ہم نے نکالنا ہے صحیحے وہ جیسے اس کو پریس کرتے جائیں گے جو بوم کے نیچے ہے اپشن ابھی جیسے کہ ابھی یہ زیرو ہے اس کو دبائیں گے فورٹی سکس ہو گیا نائنٹیو ٹو ہو گیا ہنڈرڈ ہو گیا ابھی زیرو ہو گیا جیسے یہ ابھی فورٹی سکس ہو گیا جیسے ہم ادھر کر کے اس کو لیور لگا کے رکھیں گے فورٹی سکس بوم نکلے گا فورٹی سکس بوم نکلنے کے بعد ابھی سلینڈر ہمارا پیچھے آنا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی سلینڈر پیچھے آ رہا ہے سلینڈر پیچھے آ رہا ہے ابھی ہم نے بوم نکالنا نہیں ہے اس کو اگر یہ بوم نکل جائے گا تو نکالنے کے بعد یہ نشان ختم ہونا چاہیے آپ نے اتنی در لیور نہیں چھوڑنا جتنی در یہ یہ نشان ختم نہ ہو جائے اور ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا مین مینیو کا ہے اس کو دبائیں گے دوبارہ سے ہم کرین پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ورکنگ حالت میں آ جائے گی ابھی جیسے ڈیزل چیک کرنا ہے ڈیزل چیک کرنا ہے تو یہ شفٹ کے بٹن کو دبا کے رکھنا ہے شفٹ کے بٹن کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ہاتھ کے بٹن کو دبانا ہے یعنی اس کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کو ساتھ میں دبانا ہے صحیح ہے تو ہمارا ڈیزل چیک کرنے کے کنیشن میں آ جائے گا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دبا کے رکھا یہ شفٹ کا بٹن دبا کے رکھا ساتھ میں یہ ہاتھ کے بٹن کو دبائیں گے تو ہمارا ڈیزل کا آ جائے گا ابھی یہ ڈیزل بتا رہا ہے تھٹی ایٹ ہے انجین آئل پریشر ٹین ہے بیٹری کا ٹونٹی سیون پٹ پور ہے یہ پانی کا پریشر ہے صحیح ہے یہ ہو گیا ڈیزل چیک کرنے کا طریقہ شفٹ کے بٹن کو دبانا ہے اس کے دبا کے رکھنا ہے اور ساتھ میں اس کو دبانا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد یہ اس دن میں نے بتایا تھا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ جیک کی سیٹنگ کرنے کے لیے یہ بھی میں نے ویڈیو اس کی بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے صحیح ہے اس سے جو ایرر چیک کیا جاتا ہے لاسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایرر پر بناوں گا اس کا ایرر اور اس کے سنسر کیسے چیک کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا آج میں اس کا فنکشن ہی بتاؤں گا جیسے کہ ابھی یہ اپشن ہے اس کا جیسے ہم لوگ یہ بجلی گتار کے نیچے کام کرتے ہیں یا ہم کو ایرپورٹ کے ریے میں کام کر رہے ہیں ہم کو کچھ بھی لاغ کرنا ہے ڈیگری لاغ کرنی ہے یا اس کے بعد ہم کو سونگ لاغ کرنا ہے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آدھا سونگ کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم ادھر سے اس کو لاغ کر سکتے ہیں صحیح ہے ہم اس کو یہ دیکھیں کسی کو بھی کرنا ہے تو یہ بٹن کو ایسے پش کریں گے تو کراس ختم ہو جائے گا ایسے دبائیں گے تو کراس لگ جائے گا صحیح ہے جہاں پہ لاکے اس کو لاغ کر دیں گے وہی پہ یہ لاغ ہو جائے گا صحیح ہے اس کو بعد یہ ہے دوستو اس کا لیپر کرین کے فنکشن یہ تقریبا سیم دوسری کرین کو درہا ہے یہ وائر ٹون کا ہے یہ وائر آپ کا ہے یہ لیٹ سوئنگ ہے یہ رائٹ سوئنگ ہے صحیح ہے پوم بھی اسی سے نکل دیں گے یہ تھوڑا ڈیفرینٹ اس میں بوم کا یہ بٹن دیا ہوا ہے اور اس کے بعد دوستو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بناوں گا مزید اس کے بارے میں جو اپنے سنسر کیسے چیک کیے جاتے ہیں دوستو یہ اس کا حرن ہے صحیح ہے اور یہ ایکسیلیٹرز کا جیسے گا بھی پیڈل کو پوش کر کے اس کو دبائیں گے تو ایکسیلیٹر ادھر ہی رک جائے گا آئی ہو جائے گا یہ خرنگوش کا نشان دیا ہوا ہے سپیڈ زیادہ آپ کرنے کے لئے یہ بھی سیم اس میں بھی ہے ہرن ہے صحیح ہے یہ ایکسیلیٹر ہے جیسے ابھی ایکسیلیٹر باندھنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے صحیح ہے اور یہ جو بٹن لگا ہوا ہے آگئے اس کو پوش رکھیں پوش کریں گے ایک دفعہ تو کوئی بھی لیور لگائیں گے میت کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ وائر ڈون وائر اپ بوم اپ بوم ڈون یہ بٹن لگایا بوم اپ بوم اندر کرنے کے لئے بوم باہر کرنے کے لئے یہ سینٹر میں کیا پھر بوم اپ ڈون کرنے کے لئے یہ ادھر کیا یہ فلائی کو آپ ڈون کرنے کے لئے یہ ہٹرالک فلائی جو ہاتی ہے اس میں یہ آپشن دیتے ہیں دوسرے کسی میں نہیں ہے یہ فلائی کا جیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ بکس میں بتائیں انشاءاللہ میں دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا لیس پوٹ کریں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا رہاڑ کرو یہ جو بٹن ہے یہ اپنا ایمل آئیٹیں ہیں یہ جو بٹن کے ساتھ ہماری ریلنگ لگی جاتی ہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ریلنگ اوپر کریں گے اوپر کریں گے باہر جائے گی نیچے کریں گے باہر جائے گے اوپر کریں گے ادر جائے گی یہ وینچ ہے چھوٹا اگر لفر لگاتے ہیں ادر لفر کے ساتھ یہ چھوٹی وینچ آتی ہے جیسے کہ رسہ ڈالنے کے لیے وہ چھوٹا آگے لے کے جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ بڑھے رسے کو ٹیچ کر دیتے ہیں اس کو ڈالن کریں گے اس کو آپ کریں گے تو یہ اس کا بٹن ہے یہ لائٹیں ہیں بھوم کے ساتھ بھوم کے آگے ریڈ لیٹ لگ جاتے ہیں یہ اس کا بٹن ہے یہ بھوم کے ساتھ ٹیچ لیٹیں ہیں جاتے ہیں یہ بھوم کے آگے لیٹیں ہیں اس کو اس سے جلتا ہے اس سے وہیٹ ہوتی ہیں پھر نیچے یہ بھی لائٹنگ ہے یہ وینچ کی لائٹ ہے یہ مین لائٹی ہے یہ اسی کا بٹن ہے یہ ہیٹر ہے یہ ساتھ بھوم مینوال اندر بار آتی ہیں یہ بھوم کا ہے اگر پین لاغ ہو جاتی ہے تو یہ ویپر ویارہ ہیں اس کے یہ کونٹرویٹ کے لیے یہ نیچے کریں گے کونٹرویٹ دون ہوتے ہیں جیک اوپر کریں گے جیک اوپر جاتے ہیں کونٹرویٹ اٹھا دیتی ہے یہ پن ہے ایک سائیڈ پہ رکھ کے پن لگاتے ہیں تو کونٹرویٹ کے جیک ڈاؤن کرتے ہیں پھر اس کو سیدھا کر کے پھر پن لگاتے ہیں تو اس کو اوپر کریں گے تو جیک اوپر اٹھ جائیں گے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں ڈالوں گا کونٹرویٹ کیسے لگاتے ہیں اور کتنا کتنا کونٹرویٹ لگ سکتے ہیں یہ سب ٹوٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا